ایک ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ انگریزی کی وجہ سے اوبر کر سامنے نہیں آتا ہمیں یہ کہہ کر تخلی دی جاتی کہ اصل میں تو ہم بہت ہنرمند ہیں بہت ٹیلنٹین ہیں مگر یہ کمبخت جو انگریزی ہے یہ جان نہیں چھوڑتی تو اگر کسی طرح سے ہماری جو نسابی کتابیں ہیں ان کا ترجمہ اگر انگریزی سے اردو میں کر دیا جائے تو پھر نیوکلئر فیزکس اور نیورالوجی اور یہ جنیٹکس اور میتمیٹکس وغیرہ جیسے جو مشکل مضامین ہیں یہ ہمارے تمام طالب علموں کے لیے بلکل حلوہ بن جائیں گے اور روزانہ ایک آئنسٹائن لئیہ سے پیدا ہوگا ایک نیوٹن بدین سے نکلے گا ایک ڈاروین جو ہے وہ یوب میں جنم لے گا اور ایک لوئی پاسچر جو ہے وہ بننو میں پیدا ہو جائے گا بڑی اچھی بات ہے مگر حقائق کیا ہیں حقائق جان لیتے ہیں نکالی اور ترقی میں بہت فرق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نسابی کتب کا ترجمہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم کا حصہ بنیں نہ کہ انتظار کریں کہ کب کوئی کتاب ترجمہ ہو کر آئے گی اور آپ اسے پڑھیں گے اب دنیا میں روزانہ لاکھوں کتابیں شائع ہوتی ہیں ان کا ترجمہ ممکن نہیں ہے یار لوگ چین اور جپان کی مثالیں بہت شوق سے دیتے ہیں کہ بھی ان ممالک نے اپنی زبان میں ترقی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ چین میں اس وقت انگریزی سیکھنے والوں کی تعداد دو کروڑ سے زیادہ ہے اور وہ دنیا میں انگریزی سیکھنے والا سب سے بڑا ملک ہے مگر ان میں نکالی ہے اور اوریجنیلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اہی بات جپان کی تو وہ ایک ہوموجینیس معاشرہ ہے جہاں ایک زبان میں تعلیم دینا ممکن تھا مگر وہاں بھی پہلی جماعت سے بچوں کو انگریزی میں تعلیم دی جاتی ہے جبکہ کئی جوافی ممالک میں پانچویں جماعت سے انگریزی میں تعلیم دی جاتی ہے اپنے ہاں تو مسئلہ جونکہ تو رہے گا کیونکہ کے پی میں بلوچستان اور سندھ کے دور دراز جو ازلا ہیں ان کا اردو سے بھی اتنے تعلق ہے کتنا انگریزی سے تو سوال پھر وہیں کہ کیا مادری زبان میں تعلیم دی جائیں اور اگر ایسا ہے تو پھر جن مضامین کا ذکر کیا ہے انہیں پنجابی، سرائیکی، سندھی، پشتو، بلوچی میں ترجمہ کرنا پڑے گا اور یہ کام کتنا ممکن ہے اس بارے میں اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں یہاں بیان کر سکوں اصل میں بات نسابی کتب کی نہیں ہے عالمی پائے کا تحقیقی مقالہ انگریزی میں شائع ہوتا ہے حتیٰ کہ روس اور جپان جیسے جو ملک ہیں وہ بھی مجبور ہیں کہ اپنے عالمی پائے کے جو مقالے ہیں وہ انگریزی میں شائع کروائیں کیونکہ انگریزی صرف اب ایک زبان نہیں ہے بلکہ یہ تحقیق کا ذریعہ بن گئی ہے صرف میڈیکل سائنس کے شعبے میں ہر سال پانچ لاکھ ریسرچ پیپر شائع ہوتے ہیں کیا ان کا ترجمہ ممکن ہے ان کا ترجمہ بسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کی اٹھارہ کروڑ آبادی انگریزی سیکھ کر مترجم بن جائے یہ ممکن نہیں آج بھی یہ اٹھارہ کروڑہ بائیس کروڑ ہو چکے ہیں اللہ کے خورتے آج بھی یورپ کی جو بیشتر یونیورسٹیوں میں تحقیق کے لیے انگریزی اپنانے کی اجازت ہے حتیٰ کہ جنرلی جیسے ملک میں بھی اس کی زبان انگریزی سے خاصی مختلف ہے ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کروں کہ ہم بجاہ طور پر علامہ اقبال پر فخر کرتے ہیں کہ اس جیسے پائے کا فلسفی اور شائر ہمارے پاس دوسرا اور کوئی نہیں ہمارے پاس کیا؟ مطلب دنیا میں بھی اس کی نظار دوننی مشکل ہے ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے بری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام وہ انگریزی میں تھی انہوں نے جرمنی میں تعلیم مکمل کی تو جس نسل کو آج اردو کا غم کھایا جا رہا ہے اس نسل نے تو اردو میں ہی تعلیم حاصل کی تو کتنے سرسید احمد خان اور لامہ اقبال پیدا کر لی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم محض کوکھلے ناروں پر تعلیاں بجا کر خوش ہوتے ہیں اور تحقیق اور جستوری نام کی کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آتی کیونکہ یہ جو مغالطیں ہیں ہم انہی میں زندہ ہیں اور کیونکہ یہ مغالطیں ہمیں ہماری نکامی کا جواز دیتے رہتے ہیں تینکیو موسیقی